عطابی نبی رباہ نے خبر دی انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش اور کھجور کے شیرہ کو اور کچھی اور پکی کھجور کو ملا کر بھگونے سے منع فرمایا تھا اس طور اس میں نشاہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چھ سو ایک یحییٰ بن نبی کثیر نے خبر دی انہیں عبداللہ بن نبی قطادہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کی تھی کہ پختہ اور گدرائی ہوئی کھجور پختہ کھجور اور کشمش کو ملا کر نبیز بنایا جائے آپ نے ہر ایک کو جدہ جدہ بھگونے کا حکم دیا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چھ سو دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ شبہ میراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور شراب کے دو پیالے پیش کیے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تین سالم ابو نظر نے خبر دی انہوں نے ام فضل والدہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں کے غلام عمیر سے سنا وہ ام فضل رضی اللہ انہوں سے بیان کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ انہوں کو شبہ تھا اس لیے میں نے آپ کے لیے ایک برتن میں دودھ بھیجا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پی لیا حمیدی کہتے ہیں کبھی صفیان اس حدیث کو یوں بیان کرتے تھے کہ عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں لوگوں کو شبہ تھا اس لیے ام فضل نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ بھیجا کبھی صفیان اس حدیث کو مرسلن ام فضل سے روایت کرتے تھے سالم اور عمیر کا نام نہ لیتے جب ان سے پوچھتے کہ یہ حدیث مرسل ہے یا مرفو متصل تو وہ اس وقت کہتے مرفو متصل ہے ام فضل سے مروی ہے جو صحابیہ تھی صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چھ سو چار حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ مقام نقی سے دودھ کا ایک پیالہ کھلا ہوا لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے ڈھک کر کیوں نہیں لائے ایک لکڑی ہی اس پر رکھ لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پانچ عمر بن حفظ بن غیاس نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا کہا ہم سے عامش نے بیان کیا کہا میں نے ابو سالح سے سنا جیسا کہ مجھے یاد ہے وہ حضرت جعبیر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک انساری صحابی ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ مقام نقی سے ایک مرتن میں دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے ڈھک کر کیوں نہیں لائے اس پر لکڑی ہی رکھ دیتے اور عامش نے کہا کہ مجھ سے ابو سفیان نے بیان کیا ان سے حضرت جعبیر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چھے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ راستے میں ہم ایک چرواہے کے قریب سے گزرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے تھے پھر میں نے ایک پیالے میں چرواہے سے پوچھ کر کچھ دودھ دوہا آپ نے وہ دودھ پیا اور اس سے مجھے خوشی حاصل ہوئی اور سراقہ بن جاشم گھوڑے پر سوار ہمارے پاس تعاقب کرتے ہوئے پہنچ گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بددعا کی آخر اس نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں بددعا نہ کریں اور وہ واپس ہو جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا صحیح بخاری حدیث تمہار پانچ ہزار چھ سو سات ابو زناد نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن آرج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی امدہ صدقہ ہے خوب دودھ دینے والی اونٹنی جو کچھ دنوں کے لئے کسی کو آتیہ کے طور پر دی گئی ہو اور خوب دودھ دینے والی بکری جو کچھ دنوں کے لئے آتیہ کے طور پر دی گئی ہو جس سے صبح شام دودھ برتن بھر بھر کر نکالا جائے صحیح بخاری حدیث تمہار پانچ ہزار چھ سو آٹھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا کہ اس میں چکنا ہٹ ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث تمہار پانچ ہزار چھ سو نو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے صدرت المنتحہ تک لے جایا گیا تو وہاں میں نے چار نہریں دیکھیں دو ظاہری نہریں اور دو باطنی ظاہری نہریں تو نیل اور فرات ہیں اور باطنی نہریں جنت کی دو نہریں ہیں پھر میرے پاس تین پیالے لائے گئے ایک پیالے میں دودھ تھا دوسرے میں شہد تھا اور تیسرے میں شراب تھی میں نے وہ پیالہ لیا جس میں دودھ تھا اور پیا اس پر مجھے کہا گیا کہ تم نے اور تمہاری امت نے اصل فطرت کو پا لیا ہشام اور سعید اور ہمام نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ انہوں سے انہوں نے مالک بن ساسار رضی اللہ انہوں سے یہ حدیث روایت کی ہے اس میں ندیوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے لیکن تین پیالوں کا ذکر نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو دس عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ان سے اسحاق بن عبداللہ نے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ابو تلہ رضی اللہ انہوں کے پاس مدینہ کے تمام انسار میں سب سے زیادہ کھجور کے باغات تھے اور ان کا سب سے پسندیدہ مال بیرحا کا باغ تھا یہ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے اور اس کا امدہ پانی پیتے تھے انس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ پھر جب آیت تم ہرگز نیکی نہیں پاؤگے جب تک وہ مال نہ خرچ کرو جو تمہیں عزیز ہو نازل ہوئی تو ابو تلہرد یا اللہ انہوں کھڑے ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پاؤگے جب تک وہ مال نہ خرچ کرو جو تمہیں عزیز ہو اور مجھے اور اپنے مال میں سب سے زیادہ عزیز بیرحا کا باغ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ ہے اس کا ثواب اور عجر میں اللہ کے یہاں پانے کی امید رکھتا ہوں اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں اسے مناسب خیال فرمائیں خرچ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب یہ بہت ہی فائدہ بخش مال ہے یا اس کے بجائے آپ نے رائح یا کے ساتھ فرمایا راوی حدیث عبداللہ کو اس میں شک تھا آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مزید فرمایا کہ جو کچھ تُو نے کہا ہے میں نے سن لیا میرا خیال ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو حضرت ابو تلہ رضی اللہ عنہوں نے ارز کیا کہ ایسا ہی کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا کے لڑکوں میں اسے تقسیم کر دیا اور اسماعیل اور یحیٰ بن یحیٰ نے رائح کا لفظ نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو گیارہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیتے دیکھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تھے بیان کیا کہ میں نے بکری کا دودھ نکالا اور اس میں کونے کا تازہ پانی ملا کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا آپ نے پیارہ لے کر پیا آپ کے بائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہوں تھے اور دائیں طرف ایک آرابی تھا آپ نے اپنا باقی دودھ ایرابی کو دیا اور فرمایا کہ پہلے دائیں طرف سے ہاں دائیں طرف والے کا حق ہے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چھ سو بارہ فلیح بن سلمان نے بیان کیا ان سے سعید بن حارس نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ انسار کے ایک صحابی کے یہاں تشریف لے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک رفیق ابو بکر رضی اللہ عنہوں بھی تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے یہاں اسی رات کا باسی پانی کسی مشکیزے میں رکھا ہوا ہو تو ہمیں پلاؤ ورنہ ہم مو لگا کے پانی پی لیں گے جابر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ وہ صاحب جن کے یہاں تشریف لے گئے تھے اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے بیان کیا کہ ان صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس رات کا باسی پانی موجود ہے آپ چھپ پر میں تشریف لے چلیں بیان کیا کہ پھر وہ ان دونوں حضرات کو ساتھ لے کر گئے پھر انہوں نے ایک پیالے میں پانی لیا اور اپنی ایک دودھ دینے والی بکری کا اس میں دودھ نکالا بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا اس کے بعد آپ کے رفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں نے پیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تیرہ اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیرینی اور شہد کو دوست رکھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چودہ نزال نے بیان کیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہوں کی خدمت میں مسجدِ کوفہ کے سہن میں حاضر ہوئے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور کہا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروح سمجھتے ہیں حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے اس وقت کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پندرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو سترہ ابو نظر نے خبر دی انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں کے غلام عمیر نے اور انہیں ام فضل بن تحارس نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا میدانِ عرفات میں وہ عرفے کے دن کی شام کا وقت تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے آن اپنے اپنے ہاتھ میں وہ پیالہ لیا اور اسے پی لیا مالک نے ابو نظر سے اپنے اونٹ پر کے الفاظ زیادہ کہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اٹھارہ امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی طرف ایک دہاتی تھا اور بائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر باقی دہاتی کو دیا اور فرمایا کہ دائیں طرف سے پس دائیں طرف سے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو انیس عبداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں سے سنا کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے مشکوں میں اختناس سے منع فرمایا ہے عبداللہ نے بیان کیا کہ معمر نے بیان کیا یا ان کے غیر نے اختناس مشک سے مو لگا کر پانی پینے کو کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چھ بیس فلیح بن سلمان نے بیان کیا ان سے صعید بن حارس نے اور ان سے حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ انسار کے ایک صحابی کے یہاں تشریف لے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک رفیق بھی تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا پھر ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر نسار ہوں یہ بڑی گرمی کا وقت ہے وہ اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس مشک میں رات کا رکھا ہوا پانی ہے تو وہ پلا دو ورنہ ہم مو لگا کر پی لیں گے یہیں سے ترجمہ باپ نکلتا ہے وہ صاحب اس وقت بھی باغ میں پانی دے رہے تھے انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مشک میں رات کا رکھا ہوا باسی پانی ہے پھر وہ چھپر میں گئے اور ایک پیالے میں باسی پانی لیا پھر اپنی ایک دودھ دینے والی بکری کا دودھ اس میں نکالا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا پھر وہ دوبارہ لائے اور اس مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اکیس مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے معتمر نے ان سے ان کے والد نے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں کھڑا ہوا اپنے قبیلے میں اپنے چچاؤں کو خجور کی شراب پلا رہا تھا میں ان میں سے سب سے چھٹا تھا اتنے میں کسی نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی ابو تلہا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شراب پھینک دو چنانچہ ہم نے پھینک دی سلمان نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس وقت لوگ کس چیز کی شراب پیتے تھے کہا کہ پکی اور کچھی خجور کی ابو بکر بن انس نے کہا کہ یہی ان کی شراب ہوتی تھی انس رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار نہیں کیا بکر بن عبداللہ مزنی یا قطادہ نے کہا اور مجھ سے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ان کی ان دنوں یہی فضیح ان کی شراب تھی صحیح بخاری حدیث کمر پانچ ہزار چھ سو بائس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے جب ابتدا ہو یا آپ نے فرمایا جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو اور اس وقت اللہ کا نام لو کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا مو باندھ دو اللہ کا نام لے کر اپنے برطنوں کو ڈھک دو خواہ کسی چیز کو چڑائی میں رکھ کر ہی ڈھک سکو اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تیس ہمام بن یہیہ نے بیان کیا ان سے عطا بن ابی رباہ نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب سونے لگو تو چراغ بجھا دو دروازے بند کر دو مشکوں کے مو باندھ دو اور کھانے پینے کے برطنوں کو ڈھاپ دو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی کہا خواہ لکڑی ہی کے ذریعے سے ڈھک سکو جو اس کی چوڑائی میں بسم اللہ کے کر رکھ دی جائے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چوبیس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں میں اختناس سے منع فرمایا یعنی مشک کا مو کھول کر اس میں مو لگا کر پانی پینے سے روکا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پچیس عبداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے مشکوں میں اختناس سے منع فرمایا ہے عبداللہ نے بیان کیا کہ معمر نے بیان کیا یا ان کے غیر نے اختناس مشک سے مو لگا کر پانی پینے کو کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چھ بیس عیوب نے بیان کیا کہ ہم سے اکرامہ نے کہا تمہیں میں چند چھوٹی باتیں نہ بتا دوں جنہیں ہم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے مو سے مو لگا کر پانی پینے کی ممانعت کی تھی اس سے بھی آپ نے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی وغیرہ گارنے سے روکے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ستائیس عیوب نے خبر دی انہیں اکرامہ نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے مو سے پانی پینے کو منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو انتیس شیبان نے بیان کیا ان سے یحیٰ بن عبی قصیر نے ان سے عبداللہ بن عبی قطادہ نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو پینے کے برطن میں پانی پیتے ہوئے سانس نہ لے اور جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو داہنے ہاتھ کو زکر پر نہ پھیرے جب استنجہ کرے تو داہنے ہاتھ سے نہ کرے سحی بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تیس سمامہ بن عبداللہ نے خبر دی بیان کیا کہ حضرت نصر رضی اللہ عنہ دو یا تین سانسوں میں پانی پیتے تھے اور کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین سانسوں میں پانی پیتے تھے سحی بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اکتیس شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم نے ان سے ابن ابی لیلہ نے انہوں نے بیان کیا کہ حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے انہوں نے پانی مانگا تو ایک دہاتی نے ان کو چاندی کے برطن میں پانی لا کر دیا انہوں نے برطن کو اس پر پھینک مارا پھر کہا میں نے برطن صرف اس وجہ سے پھینکا ہے کہ اس شخص کو میں اس سے منع کر چکا تھا لیکن یہ باز نہ آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشم و دباج کے پہننے سے اور سونے اور چاندی کے برطن میں کھانے پینے سے منع کیا تھا اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ چیزیں ان کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہیں آخرت میں ملیں گی صحیح بخاری حدیث نمر 5632 ابن ابی لیلا نے بیان کیا کہ ہم حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سونے اور چاندی کے پیالے میں نہ پیا کرو اور نہ ریشم و دباج پہنا کرو کیونکہ یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 5635 عبداللہ بن عبدالرحمان بن نبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برطن میں کوئی چیز پیتا ہے تو وہ شخص اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھڑکا رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 5634 حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات چیزوں کا حکم دیا تھا اور سات چیزوں سے ہم کو منع فرمایا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیمار کی آیادت کرنے جنازے کے پیچھے چلنے چھینکنے والے کے جواب میں یرحمق اللہ کہنے دعوت کرنے والے کی دعوت کو قبول کرنے سلام پھیلانے مظلوم کی مدد کرنے اور قسم کھانے کے بعد کفارہ آدھا کرنے کا حکم فرمایا تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی انگوٹھیوں سے چاندی میں پینے یا فرمایا چاندی کے برطن میں پینے سے محصر زین یا کجاوے کے اوپر ریشم کا گدہ کے استعمال کرنے سے اور قصی اطراف مصر میں تیار کیا جانے والا ایک کپڑا جس میں ریشم کے دھاگے بھی استعمال ہوتے تھے کہ استعمال کرنے سے اور ریشم و دیباج اور استبرق پہننے سے منع فرما دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پہتیس صفیان نے بیان کیا ان سے صالح بن ابی نظر نے ان سے ام فضل کے غلام عمیر نے اور ان سے حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ نے کہ لوگوں نے عرفے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق شباہ کیا تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک کٹورہ پیش کیا گیا اور آپ نے اسے نوش فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چھتیس حضرت صحیح بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عرب عورت کا ذکر کیا گیا پھر آپ نے حضرت ابو عصیت سعادی رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس انہیں لانے کیلئے کسی کو بھیجنے کا حکم دیا چنانچہ انہوں نے بھیجا اور وہ آئیں اور بنی سعادہ کے قلعے میں اتریں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور ان کے پاس گئے آپ نے دیکھا کہ ایک عورت سر جھکائے بیٹھی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے گفتگو کی تو وہ کہنے لگیں کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میں نے تجھ کو پناہ دی لوگوں نے بعد میں ان سے پوچھا تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون تھے اس عورت نے جواب دیا کہ نہیں لوگوں نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تم سے نکاح کے لئے تشریف لائے تھے اس پر وہ بولی کہ پھر تو میں بڑی بدبخت ہوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے واپس کر دیا اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سقیفہ بن سعادہ میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے پھر فرمایا سحل پانی پلاؤ میں نے ان کے لئے یہ پیالہ نکالا اور انہیں اس میں پانی پلایا حضرت سحل رضی اللہ عنہ ہمارے لئے بھی وہی پیالہ نکال کر لائے اور ہم نے بھی اس میں پانی پیا راوی نے بیان کیا کہ پھر بعد میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان سے یہ مانگ لیا تھا اور انہوں نے یہ ان کو حبا کر دیا تھا صحیح بخاری حدیث عمر 5,637 آسم احول نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھا ہے وہ پھٹ گیا تھا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اسے چاندی سے جڑ دیا پھر حضرت آسم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ عمدہ چوڑا پیالہ ہے چمکدار لکڑی کا بنا ہوا بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نے اس پیالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا پلایا ہے راوی نے بیان کیا کہ ابن سرین نے کہا کہ اس پیالے میں لوہے کا ایک حلقہ تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ اس کی جگہ چاندی یا سونے کا حلقہ جڑوا دیں لیکن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے اس میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ کر چنانچہ انہوں نے یہ ارادہ چھوڑ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ارتیس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور اثر کی نماز کا وقت ہو گیا تھوڑے سے بچے ہوئے پانی کے سوا ہمارے پاس اور کوئی پانی نہیں تھا اسے ایک برتن میں رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنی انگلیاں پھیلا دیں پھر فرمایا آؤ وضو کر لو یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے میں نے دیکھا کہ پانی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا تھا سنانچہ سب لوگوں نے اس سے وضو کیا اور پیا بھی میں نے اس کی پروہ کی بغیر کہ پیٹ میں کتنا پانی جا رہا ہے خوب پانی پیا کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ برکت کا پانی ہے میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ لوگ اس وقت کتنی تعداد میں تھے بتلایا کہ ایک ہزار چار سو اس روایت کی مطابعت عمرو نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کی ہے اور حسین اور عمرو بن مرہ نے سالم سے بیان کیا اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی اس وقت تعداد پندرہ سو تھی اس کی مطابعت سعید بن مسیب نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو انتالیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے کسی مسلمان کے ایک کانٹا بھی اگر جسم کے کسی حصے میں چپ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب بھی کسی پریشانی بیماری رنج و ملال تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چپ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اکتالیس پانچ ہزار چھ سو بیالیس یحیہ نے بیان کیا ان سے صفیان نے ان سے سعاد نے ان سے عبداللہ بن کعب نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال پودے کی سب سے پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ ہوا اسے کبھی جھکا دیتی ہے اور کبھی برابر کر دیتی ہے اور منافق کی مثال سنوبر کے درخت جیسی ہے کہ وہ سیدھا ہی کھڑا رہتا ہے اور آخر ایک جھوکے میں کبھی اکھڑ ہی جاتا ہے اور زکریہ نے بیان کیا کہ ہم سے سعاد نے بیان کیا ان سے ابن کعب نے بیان کیا ان سے ان کے والد ماجد محترم المقام کعب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تیرالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال پودے کی پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے اسے جھکا دیتی ہے پھر وہ سیدھا ہو کر مسئیبت برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بدکار کے مثال سنوبر کے درخت جیسی ہے کہ سخت ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چو والیس امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں محمد بن عبداللہ بن عبدالرحمان بن نبی ساسا نے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن یسار ابو حباب سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مسئیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پیٹالیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے مرض وفات کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کسی میں نہیں دیکھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چھالیس حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے مرض کے زمانے میں حاضر ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بڑے تیز بخار میں تھے میں نے عرض کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تیز بخار ہے میں نے یہ بھی کہا کہ یہ بخار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اتنا تیز ہے کہ آپ کا ثواب بھی دگنا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو سیتالیس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کو شدید بخار تھا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت تیز بخار ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے تنہا ایسا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو آدمی کو ہوتا ہے میں نے ارز کیا یہ اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی دگنا ہے فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے اسی طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے صحی بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اٹالیس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاو اور مریض کی آیادت یعنی مزاج پرسی کرو اور قیدی کو چھڑاؤ صحی بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اننچاس حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا حکم دیا تھا اور سات باتوں سے منع فرمایا تھا ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی، ریشم، دباج، استبرق، ریشمی کپڑے پہننے سے اور قصی اور میجہ، ریشمی کپڑوں کی دیگر جملہ قسم پہننے سے منع فرمایا تھا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ ہم جنازے کے پیچھے چلیں مریض کی مزاج پرسی کریں اور سلام کو پھیلائیں صحی بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پچاس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ بی مار پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل میری آیادت کو تشریف لائے ان بزرگوں نے دیکھا کہ مجھ پر بے ہوشی غالب ہے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چڑکا اس سے مجھے ہوش ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال میں کیا کروں کس طرح اس کا فیصلہ کروں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ میراس کی آیت نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اکاون حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں میں ایک جنتی عورت کو نہ دکھا دوں میں نے عرض کیا کہ ضرور دکھائیں کہا کہ ایک سیاہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ مجھے مرگی آتی ہے اور اس کی وجہ سے میرا سطر کھل جاتا ہے میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تُو چاہے تو صبر کر تجھے جنت ملے گی اور اگر چاہے تو میں تیرے لئے اللہ سے اس مرض سے نجات کی دعا کر دوں اس نے عرض کیا کہ میں صبر کروں گی پھر اس نے عرض کیا کہ مرگی کے وقت میرا سطر کھل جاتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کر دیں کہ سطر نہ کھلا کرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا فرمائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے دو محبوب آزا آنکھوں کے بارے میں آزماتا ہوں یعنی نابی نہ کر دیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمار پانچ ہزار چھ سو ترے پن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا بیان کیا کہ پھر میں ان کے پاس عیادت کے لیے گئی اور پوچھا محترم والد بزرگوار آپ کا مزاج کیسا ہے بلال رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے بیان کیا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بخار ہوا تو وہ یہی شعر پڑھا کرتے تھے ہر شخص اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے اور موت اس کے تصمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور بلال رضی اللہ عنہ کو جب افاقہ ہوتا تو یہ شعر پڑھتے تھے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کیا میں پھر ایک رات وادی میں گزار سکوں گا اور میرے چاروں طرف ازخر اور جلیل مکہ مکرمہ کی گھاس کے جنگل ہوں گے اور کیا میں کبھی مجنہ مکہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک بازار کہ پانی پر اتروں گا اور کیا پھر کبھی شامہ اور طفیل مکہ کے قریب دو پہاڑوں کو اپنے سامنے دیکھ سکوں گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو اس کی اطلاع دی آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے دل میں مدینہ کی محبت بھی اتنی ہی کر دے جتنی مکہ کی محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے معافق کر دے اور ہمارے لئے اس کی مد اور ساہ میں برکت عطا فرماؤں اللہ اس کا بخار کہیں اور جگہ منتقل کر دے اور اسے مقام جحفہ میں بھیج دے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چون آسم نے خبر دی کہا کہ میں نے ابو عثمان سے سنا اور انہوں نے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے آپ کو کہلوا بھیجا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سعاد رضی اللہ عنہ اور ہمارا خیال ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے کہ میری بچی بستر مرگ پر پڑی ہے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہلوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالی کو اختیار ہے جو چاہے دے اور جو چاہے لے لے ہر چیز اس کے یہاں متعین و معلوم ہے اس لیے اللہ سے اس مصیبت پر عجر کی امیدوار رہو اور صبر کرو صحابزادی نے پھر دوبارہ قسم دے کر ایک آدمی بلانے کو بھیجا سنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے پھر بچی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اٹھا کر رکھی گئی اور وہ جانکنی کے عالم میں پریشان تھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس پر حضرت صعی اللہ علیہ وسلم نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت ہے اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے رکھتا ہے اور اللہ تعالی بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو خود بھی رحم کرنے والے ہوتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پچ پن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دہاتی کے پاس اس کی آیادت کے لیے تشریف لے گئے راوی نے بیان کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی آیادت کو تشریف لے جاتے تو مریض سے فرماتے کوئی فکر کی بات نہیں انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے لیکن اس دہاتی نے آپ کے ان مبارک کلمات کے جواب میں کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پاک کرنے والا ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ بخار ایک بوڑھے پر غالب آ گیا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کے رہے گا آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا ہی ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چھپن حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے حضرت نصر دی اللہ انہوں نے کہ ایک یہودی لڑکا عبدوس نامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لے چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور سعید بن مسیب نے بیان کیا اپنے والد سے کہ جب ابو طالب کے وفات کا وقت قریب ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ستاون حشام بن عربان بیان کیا کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ کچھ صحابہ رحمہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ایک مرض کے دوران مزاج پرسی کرنے آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھ رہے تھے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا نماز سے فارغ ہونے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے پس جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو جب وہ سر اٹھائے تو تم مقتدی بھی سر اٹھاؤ اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ مطابق قول حضرت حمیدی یہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر مرض الوفات میں نماز بیٹھ کر پڑھائی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتدا کر رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اٹھاون حضرت سعاد بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مکہ میں بہت سخت بیمار پڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے میں نے ارز کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وفات ہو گئی تو میں مال چھوڑوں گا اور میرے پاس سوائے ایک لڑکی کے اور کوئی وارث نہیں ہے کیا میں اپنے دو تہائی مال کی وسیعت کر دوں اور ایک تہائی چھوڑ دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں نے ارز کیا پھر آدھے کی وسیعت کر دوں اور آدھا اپنی بچی کے لیے چھوڑ دوں فرمایا کہ نہیں پھر میں نے کہا کہ ایک تہائی کی وسیعت کر دوں اور باقی دو تہائی لڑکی کے لیے چھوڑ دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تہائی کر دو اور ایک تہائی بھی بہت ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی پہشانی پر رکھا حضرت سعاد رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا اور میرے چہرے اور پیٹ پر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا پھر فرمایا اے اللہ سعاد کو شفاہ عطا فرما اور اس کی ہجرت کو مکمل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی تھنڈک اپنے جگر کے حصے پر میں اب تک پا رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو انسٹھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بخار آیا ہوا تھا میں نے اپنے ہاتھ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم چھوا اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے تم میں سے دو آدمیوں کے برابر بخار چڑھتا ہے میں نے ارز کیا یہ اس لیے ہوگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنا آجر ملتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو مرض کی تکلیف یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گرادیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو ساٹھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آپ بیمار تھے حاضر ہوا میں نے آپ کا جسم چھوا آپ کو تیز بخار تھا میں نے عرض کیا آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے یہ اس لیے ہوگا کہ آپ کو دگنا ثواب ملے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اور کسی مسلمان کو بھی جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو اکسٹھ خالد بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے خالد حضا نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی آیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ کوئی فکر نہیں اگر اللہ نے چاہا یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہوگا لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ ہرگز نہیں یہ تو ایسا بخار ہے جو ایک بڑھے پر غالب آ چکا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کر ہی رہے گا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا ہی ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو بازٹ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی پالان پر فدک کی چادر ڈال کر اس پر سوار ہوئے اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی آیادت کو تشریف لے جا رہے تھے یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور ایک مجلس سے گزرے جس میں عبداللہ بن عبی ابن سلول بھی تھا عبداللہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا اس مجلس میں ہر گروہ کے لوگ تھے مسلمان بھی مشرقین بھی یعنی بدپرست اور یہودی بھی مجلس میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے سواری کی گرد جب مجلس تک پہنچی تو عبداللہ بن عبی نے اپنی چادر اپنی ناک پر رکھ لی اور کہا کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور سواری روک کر وہاں اتر گئے پھر آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا اس پر عبداللہ بن عبی نے کہا میاں تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتیں اگر حق ہیں تو ہماری مجلس میں انہیں بیان کر کے ہم کو تکلیف نہ پہنچایا کرو اپنے گھر جاؤ وہاں جو تمہارے پاس آئے اس سے بیان کرو اس پر حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مجلسوں میں ضرور تشریف لائیں کیونکہ ہم ان باتوں کو پسند کرتے ہیں اس پر مسلمانوں مشرکوں اور یہودیوں میں جھگڑے بازی ہو گئی اور قریب تھا کہ ایک دوسرے پر حملہ کر بیٹھتے لیکن آپ انہیں خاموش کرتے رہے یہاں تک کہ سب خاموش ہو گئے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا سعاد تم نے سنا نہیں ابو حباب نے کیا کہا آپ کا اشارہ عبداللہ بن عبی کی طرف تھا اس پر حضرت سعاد رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیجئے اور اس سے درگزر فرمائیے اللہ تعالی نے آپ کو وہ نعمد عطا فرما دی جو عطا فرمانی تھی آپ کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے اس بستی کے لوگ اس پر متفق ہو گئے تھے کہ اسے تاج پہنا دیں اور اپنا سردار بنا لیں لیکن جب اللہ تعالی نے اس منصوبہ کو اس حق کے ذریعے جو آپ کو اس نے عطا فرمایا ہے ختم کر دیا تو وہ اس پر بگڑ گیا یہ جو کچھ معاملہ اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے اسی کا نتیجہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5663 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری آیادت کے لئے تشریف لائے آپ نہ کسی خچر پر سوار تھے نہ کسی گھوڑے پر بلکہ آپ پیدل تشریف لائے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 5664 صفیان نے بیان کیا ان سے ابن عبی نجیح اور عیوب نے ان سے مجاہد نے ان سے عبدالرحمن بن نبی لیلہ نے اور ان سے قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے اور میں ہانڈی کے نیچے آگ سلگا رہا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں میں نے ارز کیا جی ہاں پھر آپ نے حجام بلوایا اور اس نے میرا سر مونٹ دیا اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فدیہ ادا کر دینے کا حکم فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 5665 سلمان بن بلال نے خبر دی ان سے یحییٰ بن سعید نے کہ میں نے قاسم بن محمد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ سر کے شدید درد کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہائے رے سر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا میری زندگی میں ہو گیا یعنی تمہارا انتقال ہو گیا میں تمہارے لئے استغفار اور دعا کروں گا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا افسوس اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ آپ میرا مرجانہ ہی پسند کرتے ہیں اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ تو اسی دن رات اپنی کسی بیوی کے یہاں گزاریں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں خود درد سر میں مبتلا ہوں میرا ارادہ ہوتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجوں اور انہیں خلافت کی وسیعت کر دوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد کہنے والے کچھ اور کہیں کہ خلافت ہمارا حق ہے یا عرض کرنے والے کسی اور بات کی عرض کریں کہ ہم خلیفہ ہو جائیں پھر میں نے اپنے جی میں کہا اس کی ضرورت ہی کیا ہے خود اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کسی کو خلیفہ نہ ہونے دے گا نہ مسلمان اور کسی کی خلافت ہی خبول کریں گے صحیح بخاری حدیث امر 5666 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بخار آیا ہوا تھا میں نے آپ کا جسم چھو کر عرض کیا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑا تیز بخار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم میں سے دو آدمیوں کے برابر ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عجر بھی دگنا ہے کہا ہاں پھر آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو بھی جب کسی مرض کی تکلیف یا اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے گناہ کو اس طرح جھار دیتا ہے جس طرح درخت اپنے پتوں کو جھارتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5666 زہری نے خبر دی انہیں عامر بن سعاد بن نبی وقاس نے اور ان سے ان کے والد نے کہ ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آیادت کے لئے تشریف لائے میں حجت الودا کے زمانے میں ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا میں نے ارز کیا کہ میری بیماری جس حد کو پہنچ چکی ہے اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں میں صاحب دولت ہوں اور میری وارث میری صرف ایک لڑکی کے سوا اور کوئی نہیں تو کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں نے ارز کیا پھر آدھا کر دوں آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے ارز کیا ایک تہائی کر دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہائی بہت کافی ہے اگر تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں اور تم جو بھی خرچ کرو گے اور اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہوگا اس پر بھی تمہیں سواب ملے گا یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی تمہیں سواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے موں میں ڈالتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو اڑسٹھ حشام بن عربانے بیان کیا ان سے معامر نے دوسری سند عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہا ہم کو معامر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں عبداللہ بن عبداللہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں کئی صحابہ موجود تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی وہی موجود تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ میں تمہارے لئے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ اس کے بعد تم غلط راہ پر نہ چلو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سخت تکلیف میں ہیں اور تمہارے پاس قرآن مجید تو موجود ہی ہے ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے اس مسئلے پر گھر میں موجود صحابہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہو گیا اور بحث کرنے لگے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کی چیزیں دے دو تاکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تحریر لکھ دیں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختلاف اور بحث بڑھ گئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ حضرت عبیداللہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ افسوس یہی ہے کہ ان کے اختلاف اور بحث کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تحریر نہیں لکھی جو آپ مسلمانوں کے لیے لکھنا چاہتے تھے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار چھ سو انہتر جعید بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ مجھے میری خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بچپن میں لے گئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بھانجے کو درد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا اور میں نے آپ کی پیچھ کے پیچھے کھڑے ہو کر نبوت کی مہر آپ کے دونوں شانوں کے درمیان دیکھی یہ مہر نبوت حجلہ عروض کی گھنڈی جیسی تھی صحیح بخاری حجیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ستر ثابت بنانی نے بیان کیا اور ان سے حضرت نص بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے اور اگر کوئی موت کی تمنا کرنے ہی لگے تو یہ کہنا چاہیے اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھ کو اٹھا لے صحیح بخاری حجیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اکھتر قیس بن نبی حازم نے بیان کیا کہ ہم خباب بن عرہ تردی اللہ عنہ کے یہاں ان کی آیادت کو گئے انہوں نے اپنے پیٹ میں سات داغ لگوائے تھے پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وفات پا چکے وہ یہاں سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ دنیا ان کا عجر و ثواب کچھ نہ گھٹا سکی اور ان کے عامل میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور ہم نے مال و دولت اتنی پائی کہ جس کے خرچ کے لیے ہم نے مٹی کے سوا اور کوئی محل نہیں پایا لگے امارتیں بنوانے اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی دعا کرتا پھر ہم ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو وہ اپنی دیوار بنا رہے تھے انہوں نے کہا مسلمان کو ہر اس چیز پر ثواب ملتا ہے جسے وہ خرچ کرتا ہے مگر کمبخت امارت میں خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملتا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو بہتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کسی شخص کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کرا سکے گا صحابہ کرام رحمہ اللہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی نہیں آپ نے فرمایا نہیں میرا بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ اپنے فضل و رحمت سے مجھے نوازے اس لئے عمل میں میان روی اختیار کرو اور قریب قریب چلو اور تم میں کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کیونکہ یا وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے عمال میں اور اضافہ ہو جائے اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ ہی کر لے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تہتر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرا سہرہ لیے ہوئے تھے مرض الموت میں اور فرما رہے تھے اے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما مجھ پر رحم کر اور مجھ کو اچھے رفیقوں فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ملا دے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چھو تہتر ابو غیوانہ نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نے ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لائے جاتا تو آپ یہ دعا فرماتے اے پروردگار لوگوں کے بیماری دور کر دے اے انسانوں کے پالنے والے شفاہ عطا فرما تو ہی شفاہ دینے والا ہے تیری شفاہ کے سوا اور کوئی شفاہ نہیں ایسی شفاہ دے جس میں مرض بلکل باقی نہ رہے اور عمرو بن نبی قیس اور ابراہیم بن تہمان نے منصور سے بیان کیا انہوں نے ابراہیم اور ابو الزہا سے کہ جب کوئی مریض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جاتا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پچھتر حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے میں بیمار تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈالا یا فرمایا کہ اس پر یہ پانی ڈال دو اس سے مجھے ہوش آ گیا میں نے ارز کیا میں تو کلالہ ہوں جس کے والد اور اولاد نہ ہو میرے ترکے میں تقسیم کیسے ہوگی اس پر میراز کی آیت نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چھے اتر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا بیان کیا کہ پھر میں ان کے پاس بیمار پرسی کے لیے گئی اور پوچھا کہ محترم والد بزرگوار آپ کا کیا حال ہے اور اے بلال رضی اللہ عنہ آپ کا کیا حال ہے بیان کیا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بخار ہوا تو وہ یہ شیر پڑھا کرتے تھے ہر شخص اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے اور موت اس کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جب بخار اترتا تو بلند آواز سے وہ یہ اشعار پڑھتے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میں ایک رات وادی مکہ میں اس طرح گزار سکوں گا کہ میرے چاروں طرف ازخر اور جلیل نامی گھاس کے جنگل ہوں گے اور کیا پھر میں مجنہ کے گھاٹ پر اتر سکوں گا اور کیا کبھی شام ماہ اور تفیل میں اپنے سامنے دیکھ سکوں گا راوی نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کہا تو آپ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر جیسا کہ ہمیں اپنے وطن مکہ کی محبت تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت عطا کر اور اس کی آب و ہوا کو سہت بخش بنا دے اور ہمارے لئے اس کے سا اور مد میں برکت عطا فرما اور اس کے بخار کو کہیں اور جگہ منتقل کر دے اسے جہفہ نامی گاؤں میں بھیج دے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ستتر عطا بن نبی رباہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اٹھتر ربی بنت معوز بن عفران رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتی تھی اور مسلمانوں مجاہدوں کو پانی پلاتی ان کی خدمت کرتی اور مقتولین اور مجروحین کو مدینہ منورہ لائے کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اناسی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شفا تین چیزوں میں ہے شہد کے شربت میں پچھنا لگوانے میں اور آگ سے داغنے میں لیکن میں امت کو آگ سے داغ کر علاج کرنے سے منع کرتا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو مرفوع نقل کیا ہے اور قمی نے روایت کیا ان سے لیس نے ان سے مجاہد نے ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اور پچھنا لگوانے کے بارے میں بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اسی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تین چیزوں میں ہے پچھنا لگوانے میں شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اکاسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیرینی اور شہد پسند تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو بیاسی حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے یا یہ کہا کہ تمہاری ان دواؤں میں بھلائی ہے تو پچھنا لگوانے یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں ہے اگر وہ مرض کے مطابق ہو اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تیرہ سی عبدالعالی نے بیان کیا کہا ہم سے سعید نے ان سے قطادہ نے ان سے ابو متوکل نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں شہد پلا پھر دوسری مرتبہ وحی صحابی حاضر ہوئے آپ نے اسے اس مرتبہ بھی شہد پلانے کے لیے کہا وہ پھر تیسری مرتبہ آیا اور ارز کیا کہ حکم کے مطابق میں نے عمل کیا لیکن شفا نہیں ہوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے انہیں پھر شہد پلا چنانچہ انہوں نے شہد پھر پلایا اور اسی سے وہ تندرست ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چھے سو چوراسی سلام بن مسکین ابو روح بسری نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ثابت نے بیان کیا ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہوں نے کہ کچھ لوگوں کو بیماری تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیام کی جگہ عنایت فرما دیں اور ہمارے کھانے کا انتظام کر دیں پھر جب وہ لوگ تندرست ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ مدینہ کی آب و ہوا خراب ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حرہ میں اونٹوں کے ساتھ ان کے قیام کا انتظام کر دیا اور فرمایا کہ ان کا دودھ پیو جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے آپ کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے اور وہ پکڑے گئے جیسا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا آپ نے بھی ویسا ہی کیا ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھروا دی میں نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ زبان سے زمین چاٹتا تھا اور اسی حالت میں وہ مر گیا سلام نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حجاج نے حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے کہا تم مجھ سے وہ سب سے سخت سزا بیان کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دی ہو تو انہوں نے یہی واقعہ بیان کیا جب حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کاش وہ یہ حدیث حجاج سے بیان نہ کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پچاسی امام نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے کہ آرینہ کے کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ کی آب و حوا معافق نہیں آئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ آپ کے چرواہے کے یہاں چلے جائیں یعنی اونٹوں میں اور ان کا دودھ اور پہشاب پیئیں چنانچہ وہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کے پاس چلے گئے اور اونٹوں کا دودھ اور پہشاب پیا جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے آپ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے انہیں تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا جب انہیں لایا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کار دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی جیسا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا قطادہ نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ یہ حدود کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے صحیح بخاری حدیث نمر 5686 خالد بن سعاد نے بیان کیا کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ حضرت غالب بن عبجر رضی اللہ عنہوں بھی تھے وہ راستے میں بیمار پڑ گئے پھر جب ہم مدینہ واپس آئے اس وقت بھی وہ بیمار ہی تھے حضرت ابن ابی عطیق ان کی آیادت کیلئے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ انہیں یہ کالے دانیں کلونجی استعمال کراؤ اس کے پانچ یا سات دانیں لے کر پیس لو اور پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے اس طرف اور اس طرف اسے قطرہ قطرہ کر کے ٹپکاؤ کیونکہ حضرت آئی شردی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کالونجی ہر بیماری کی دبا ہے سوائے سام کے میں نے ارز کیا کہ سام کیا ہے فرمایا کہ موت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ستاسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے خبر دی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ سیہ دانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے سام کے بن شہاب نے کہا کہ سام موت ہے اور سیہ دانہ کالونجی کو کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اٹھاسی یونس بن یزید نے خبر دی انہیں عقیل نے انہیں ابن شہاب نے انہیں اروا نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ روا دودھ اور شہد ملا کر دلیا پکانے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے کیونکہ اسے پینے کے بعد عموماً نیند آجاتی ہے یہ زود حضم بھی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو نوازی علی بن مسحر نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ اگرچہ وہ مریض کو ناپسند ہوتا ہے لیکن وہ اس کو فائدہ دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو نوازی وحیب بن خالد نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن تعوص نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور پچھنا لگانے والے کو اس کی مزدوری دی اور ناک میں دوا ڈلوائی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اکانوے حضرت امی قیس بنت محسن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تم لوگ اس عود ہندی قصد کا استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں سات بیماریوں کا علاج ہے حلق کے درد میں اسے ناک میں ڈالا جاتا ہے پسلی کے درد میں چبائی جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو بانوے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک شیر خار لڑکے کو لے کر حاضر ہوئی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر پیشاب کی جگہ پر چھٹا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تیرانوے عیوب نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چورانوے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا جبکہ آپ احرام سے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پچچانوے حمید تویل نے خبر دی اور انہیں انس رضی اللہ عنہ نے کہ ان سے پچھنا لگوانے والے کے مزدوری کے بارے میں پوچھا گیا تھا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا تھا آپ کو ابو طیبہ نافے یا میسرہ نے پچھنا لگایا تھا آپ نے انہیں دو سا کھجور مزدوری میں دی تھی اور آپ نے ان کے مالکوں بنو حارسہ سے گفتگو کی تو انہوں نے ان سے وصول کیے جانے والے لگان میں کمی کر دی تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون کے دباؤ کا بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ پچھنا لگوانا ہے اور عمدہ دوا عود ہندی کا استعمال کرنا ہے اور فرمایا اپنے بچوں کو عزرہ حلق کی بیماری میں ان کا تعلو دبا کر تکلیف مد دو بلکہ قسط لگا دو اس سے ورم جاتا رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چھانوے آسم بن عمر بن قطادہ نے بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مقنا بن سنان تابعی کی آیادت کے لیے تشریف لائے پھر ان سے کہا کہ جب تک تم پچھنا نہ لگوالوگے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ستانوے سلمان بن بلال نے بیان کیا ان سے القامانے انہوں نے عبدالرحمان عرج سے سنا انہوں نے عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے راستے میں مقام لہی جمل میں اپنے سر کے بیچ میں پچھنا لگوایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محرم تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اٹھانوے اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر میں پچھنا لگوایا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چھے سونے نانوے ابن ابی عدی نے بیان کیا ان سے حشام بن حسان نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں اپنے سر میں پچھنا لگوایا یہ پچھنا آپ نے سر کے درد کی وجہ سے لگوایا تھا جو لہی جمل نامی پانی کے گھاٹ پر آپ کو ہو گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار سات سو موسیقی